بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کوکل آئیکن آٹی ساتھ جہاں بنائیں گے چکن اچاری ہانڈی تو چلیں جی چل دیں رسپے کی طرف اس کے لئے میں نے لیا ہاف کیجی چکن اس میں جائے گا ایک پیالی دہی ایک چھٹکی ہلدی ایڈ کریں گے آدھا جمش نمک ایڈ کریں گے اور ہاف پیکٹ سے تھوڑا سو زیادہ جو ہے وہ اچار مسالہ اٹ کریں گے اور کوئی بھی سپائسیز جو ہم نے اس میں اٹ نہیں کرنے ہیں اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور مائنیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے اب میں نے چار ہری میشری ہیں اس کو اس طرح سے کٹ لگا لیا ہے سب میرچوں کو اب جو اچار مسالہ ہم نے بچایا تھا وہ اس میں فل کر دیں گے اگر آپ زیادہ سپائسیز نہیں لائی کرتے ہیں تو آپ اس کے جو بیج ہیں وہ نکال سکتے ہیں اس طرح سے دیکھیں جی ساری مرچوں میں مسالہ جو ہے فل کر لیں گے اس کو رکھیں گے سائٹ پہ اب میں لیے چار میڈیم ٹوماتر ٹوماتر کو اپر سے کٹ کر لیا ہے چھوری میں لگا کے اس طرح سے جو ہم برنل پہ چھلکہ جو ٹوماتر کا اتار لیں گے یہ دیکھیں یہ ٹوماتر کا چھلکہ جب آپ خود با خود اترنا شروع ہو کے اسی طرح ساری ٹوماتروں کے چھلکیں جب ہم اتار لیں گے ساری ٹوماتروں کے چھلکیں اتار لیں گے اور چھو چھوٹے پیسیز میں میں نے یہ کٹ کر لیا اور ایک پین میں اٹ کیے تاکہ جو ٹوماتر ہیں وہ اپنے ہی پانی میں سافٹ ہو جائیں 3 سے 4 منٹ کے بعد ٹوماتر جو سافٹ ہو چکے ہیں اب ہم ان کا بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گے اور پیسٹ کنا لیں گے اسی پین میں ہم آئی لائٹ کریں گے اور ساتھ میں اس میں جائے گا ایک جمل لیسندرہ کا پیسٹ اور اس کو ہم کر لیں گے فرائر اب اس میں جائے گا ٹوماتر کا پیسٹ جو ہم نے بنایا تھا اس میں تھوڑا سو پانی اٹ کر لیا تھا جو کو ساف کرنے کے لئے پانی جو اب ہم ڈرائی ہونے دیں گے کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ضائع نہیں کرنے شاید یہ دیکھیں جی پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے آئیل جو وہ سپرٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں جو چکن مینیٹ کیا تھا وہ اٹ کریں گے اسے پانی میں ہم بلکل ایڈ نہیں کریں گے اسی میں جو ہے وہ چکن جو ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے گا ہم اس کو ہم کور کر دیں گے 50 منٹس کے لئے فلیم جو ہے وہ لوہ سے میٹیم رکھیں گے یہ دیکھیں جی پانی جو ہے وہ بلکل ڈرائی ہو چکے اب ہم اس کی کر لیں گے بنائی دیکھیں چکن کی کیسے سوفٹ ہو گیا اچھے سے ساتھ میں ہم اس میں اٹ کر دیں گے مرچیں جو ہم نے مسائلے سے فل کی تھی ساتھ سے آٹھ مینر کے لئے ہم اس کی بنائی کریں گے اچھے سے تاکہ اس کی لکٹ جو ہے وہ اور اچھی ہو جائے لیکن اس کی بنائی ہو چکی ہے اب سے چار سے پانچ منٹ کے لئے ہم اسے دم پر رکھ دیں گے تو یہ دیکھیں جی یہ ہے جی ماشاللہ سے فائنل لوک اگر آپ کو میری رسپ بسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ہاں بیل آئیکن کا بٹن تو بانا مت بھولئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن مل سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو